بسم اللہ الرحمن الرحیم جارہاں ہم اچھے تھے تو داتریاں کیوں نے پٹھے باردہ بہت داری میں داتریاں کیوں یہ چاہتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی جلدی سے داتریاں چڑھا کار دیا اور آپ لوگ آسپا دیکھ سکتے کہ دور دور تک آپ لوگوں کو دوندر نظر نہیں آرہی اور سورج نکلنا کا کوئی چانس نہیں ہے لیکن جی کوڑا مطلب کہ اسے ہم پنچابی زمان میں کہتے ہیں کہ سکا کوڑا جی آرہا جب برچ آئے گی تو تب یہ مسلم ٹھیک ہو جائے گا مطلب کہ اتنی سردی جی نہیں ہوگی محسوس ہمیں ہاں ہاں ماشاءاللہ جی چاڑھا بھائیوں نے کافی زیادہ کار لیا تو ابھی گٹھے میں باندھ کے تو لے کے جا رہے جی گھر کی طرف جائے گر جی سبھی بھائیوں نے پہنی ہوا ہے کیونکہ سردی جی کافی زیادہ آگیا ہے ماشاءاللہ جی بھائی جان چاڑھا لے کے تو نکل پڑا ہے جی گھر کی طرف ماشاءاللہ جی ابھی میں پہنچا جی دوست کی ویلی دوست کی بیانس نے جی کال کے نیو بی بی دیا ماشاءاللہ جی کٹا دیا ماں آپ لوگوں کو جی ابھی دکھاتا ہوں ماشاءاللہ جی چیکڑھو جی نیا مہمان آگیا کل کا نیو بی بی آیا جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا تو اس بیانس نے دیا نارو کا اب اس نے جی کار لیا اور اس بیانس کو جی اس کمرے میں جی کیا ہوا باقی بھی دوستوں کے پاس جی بہت زیادہ جانوارا لیکن وہ جی دوسری ویلی میں شیفٹ کئی ہے اس بیانس کو جی ایتر ہی رکھا گیا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آس پا جی پردے ویڈا لگا دیا گیا کیونکہ باہر سردیا اور ایتر جی بیانس کو اس لیے رکھا ہوا کیونکہ باہر سردیا اور ایتر جی کمرے میں کرمیش وگڑا اس لیے جی گاہ کو ایتر رکھا ہوا بی بی کو بھی ایتر جی رساب گڑا ڈال دیا تو ماشاءاللہ جی یہ آج کل کا نیا مہمان آپ لوگوں نے مجھے کمیل میں لازی بتانا کہ اس کا کیا نام رکھا جائے جی نیو بی بی کا ات تیڑی ہار یہ جی مجھے ماری ہے کیونکہ جی میں اس کے بی بی کے پاس جانا تھا اس لیے جی غصہ ہو رہی جی جی در جی میں پہلے توڑی وگڑا کے کام پر جایا گیا تھا تھا ادھا سے آپ جی مجھے پندرہ سے بھی دن جی شٹیا ہوگی اس کی وجہ جی ہے کہ وہ دکانے جی پہلے شرکے قریب تھی اور ادھا جا ہوں ہم لوگ جی شام کو ریکٹے وگڑا چلاتے تھے مطلب کہ توڑی وگڑا بری کرتے تھے تو ڈسٹ وگڑا کٹا وگڑا بہت زیادہ ہوتا تھا اور وہ لوگوں کے گھڑوں میں آتا تھا کیونکہ وہ دکانے جی ہمارے گھوں کے پاس تھی تو اس لیے وہ دکانے بھائیوں نے چھوڑ دی مطلب کہ ادھا سے کام اپنا جی ختم کر لیا اور ابھی گاؤں سے دور بھائیوں نے جی زمین لیا ادھا جی مٹی وگڑا ڈال کے تو اپنی ذاتی دکانے نیو تیار کر رہا ہے ادھا جی انہوں نے توریو گڑا کا کام شروع کرنا تھا اور جی اب الحمدللہ وہ راج صاحب نے مارا گاؤں اور گاؤں سے تقریبا آدھا کلومیٹر دور جی انہوں نے یہ جگہ جی نیو لیا جی ادھا مٹی وگڑا ڈال دی انٹیو گڑا بھی آگیا تقریبا تاس بڑا دین انہوں نے ادھا جی اپنا نظام ساٹھ کر لینا مطلب کہ دکانے مارا جی بنا لینیا تو پھر ادھا جی توریو گڑا کا کام جی شروع ہوگا یہ دیکھو جی ادھر سے دو فنڈیشن میں ہم لوگ لے گا ہے جتنا ہی بزر سمان تھا ساڑھا لے آئے اس فنڈیشن کے اوپر جی توری بڑی کرنے والی جی جو مشین ہوتیا وہ لگانیا تو یہ دیکھو جی ایک نال کے قریب جی انہوں نے جگہ لیا جی ادھا جی اب نیو دکانے بنے گی تیمیٹیو گڑا ڈال دیا تقریبا دو تین دن میں ان کا جی کام شروع کر دیا جگہ مطلب کہ دکانے جی شروع بنانا کر دیں گے مطلب کہ یہ جی پانترہ سے بیس دن لگ جے گے دکانے تیار ہونے میں پرستہ گڑا ہونے میں اور الحمدللہ جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کی گندم ہے وہ تو قریبا ایک گٹھ کے قریب ہو گیا یہ ماشاءاللہ لوگوں کی گندم ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور لوگوں نے جی گندم کو پانیل کرنا بھی شروع کر دیا وہ سامنے آپ لوگ دیکھ رہا کہ موٹر چلی ہوئی ہے اور الحمدللہ یہ جو دوند آتی ہے یہ زیادہ تار جی پانی کی وجہ سے آتی ہے کیونکہ جی لوگوں نے گندم کڑا لگائی ہے ہر طرف جی کھیتوں میں گندم نظر آ رہی ہے اور لوگوں نے جی گندم کو پانیل کرنا شروع کر دیا مطلب کہ ہر بھائی جی اپنی گندم کو پانیل کر رہا ہے یہ الحمدللہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور تاک جہاں تاک آپ کے نظر جی آ رہی ہے آپ لوگوں کے جی گندم ہی گندم نظر آ رہی ہے ادھر بھی اور ادھر بھی ماشاءاللہ یہ چکر جی گندم ہی گندم ہر بار نہیں لگائی ہے جی سلام علیکم بابا جی کیا ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے گندم ہی گندم آپ لوگوں کا ہر طرف جی نظر آ رہی ہے یہ دیکھو جی اور اور الحمدللہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گندم کے اوپر جی شبن وگڑا تریل وگڑا آ گیا اور اس بھائی نے بھی تقریباً کال جی پانیل لگایا گندم کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا خیت گیلہ تو ابھی جی شام کے دو بات چکیا اور تریل جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گندم کے اوپر جی آ گیا مطلب کہ شبن وگڑا ابھی آ گیا جی یہ تھا جی آج کی میری ویڈیو کو مارل تو آج کولا جی ادھر ہی کر جائے ختم اور یہ شکریہ